میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ صرف آخرت کی پائے جائیں گے نماز میں بلکہ دنیا کے لئے بہت سارے پائے آج کو پورا ہم یہ دیکھ رہی ہے کہ ساتھ کوئی داتوں کی بیماری میں مقتدار ہے کوئی انسان جو ہے اور ہرٹیٹ کی بیماری میں مقتدار ہو جاتا ہے کسی انسان کے دیمار کی نصف ہٹتی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ اس کے تیز سر میں درد اٹھا تیز کا بخارہ آیا دیمار کی نصف ہٹی اور ختم سمجھے ایسا سنا ہوگا اور آٹا ٹیک کے تو اس ٹائم اتنی شکایتیں آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ سمجھے اس کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں کینسر کی بھی ماری ہوئی اس کے علاوہ خون کا ایک کینسر ہے کہ جو پورا جسم جو ہے جسم میں جو خون ہوتا ہے تو اس خون میں کینسر سرسلے کے پیر تک دوڑ جاتا ہے تو اس کا علاوہ بہت سارے ڈاکٹروں نے کرنے کی کوشش کی تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پورا خون پرانہ جو ہے نکال دیا جاتا ہے جو ہے نیا خون چڑھایا جاتا ہے لاکھ روپے کا ایک بار کا خرچہ آتا سال چھے مہینے میں ایسا کروانا کرتا ہے یہ دویت کے بس کی بات نہیں ہے سمجھ گئے؟ تو اب اس طرح کی یہ خطرناک خطرناک بیماریاں ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بیماری ہیں جو آج لوگوں کے دمیان میں گھوم رہی ہیں میرے عزیز ایمالی بھائی جو وہ برادرہ مختلف ہیں میں آپ کو بتاؤں اگر جہم نے اور آپ نے ان پانچوں وقت کی نمازوں کو ادھا کرنے شروع کر دیا تو انشاءاللہ آنے سے پہلے ہی یہ بیماریاں ختم ہو جائیں نہیں تمہارے باقت تک آئی نہیں ہے جی سمجھ گئے؟ حق بات اور سب سب زیادہ کامیار علاج وہ ہوتا ہے کہ جو بیماری کے آنے سے پہلے ہی علاج ہوتا ہے سمجھ گئے؟ بیماری کے آنے سے پہلے ہی علاج ہوتا ہے ہم آپ کو بتاؤں کسی جگہ میں پھل بنتا ہے تو جب بنتا ہے کہ کھو پانی چڑھا ہوئے یا پہلے سکھا کے ردی کو پھل بانتے ہیں اسی وقت بانتے ہیں جب پانی نہیں ہوتا ہے سمجھ گئے؟ اس لیے کہ جب پانی ہو اور اس وقت اگر جو بانتا جائے پل تو پھر جو ہے بڑی محنت بڑی مشتت سمجھ لو کہ ناممکن سا ہوتا بڑی پریشانی ہوتی ہے بہت زیادہ لاغت جس میں لگتی ہے بڑے بڑی مشیعیں اس میں لگانی پڑتی ہیں پانی کو روپنے کے لیے تو اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں کہ بیماری جو خطرنات آنے والی ہیں جو ٹھر نہیں ہیں آج کل تو اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں تو اس اچھی بات کیا ہو تو آج میں آپ حضرات کو بتاتا ہوگا چلوں کہ دیکھیں ہم اور آپ نماز پڑتے ہیں اور نمازوں کو یہ نہیں کہ ایک وقت کی پڑی ایک وقت کی نہیں پڑی پانچ وقت کی نماز پڑھے اب نماز پڑھنے سے پہلے ہم بزو کر دیں تو بزو کرتے ہوئے ہم ہاتھوں پڑھوڑتے ہیں اور اور کلی کرتے ہیں ناکمہ پانی پہنچاتے ہیں اور پھر ان ہاتھوں کو ان کو پورے ہاتھوں کو دھوتے ہیں کوڑنیوں سے لئے سرکا مسا کرتے ہیں پیروں کو دھوتے ہیں وزید آنے جاتے ہیں اسلام یا برادران ان پیروں کے دھونے کی وجہ سے ہاتھوں کے دھونے کی وجہ سے ہماری جو یہ نسے ہیں ان نسوں کو تہی پہنچتی ہیں اور جب یہ تہی پہنچتی ہے تو یہ تہی کا تعلق ان نسوں کا تعلق دل سے ہے کیونکہ پورے جسم میں جتنے کی نسے ہیں تو ان سب کا تعلق دل سے ہے ہر رس کا تعلق دل سے ہے کیونکہ ہر نس میں جو خون دوران بھرتا ہے تو وہ دل سے بھرتا ہے عزیز آنے ملے لیتے ہیں اسلام یا برادران وقت تو آج کے ڈاکٹروں نے یہ رسلچ کیا آج کے سائنٹسٹ لوگوں نے یہ رسلچ کیا ہے کہ جو ہرٹےک کی بیماری ہے اس سے بجنے کے لیے ان لوگوں نے کہا ہم نے عراج اس کا ڈھوم لیا ہے کہ اس ہرٹےک کی بیماری کے آنے سے پہلے پہلے ہی اگر کوئی انسان روزالت چار پانچ بار اپنے ہاتھوں کی نصف اتر کرے اپنے پیروں کی نصف اتر کرے تو اگر ان کو روزالت چار پانچ بار اپنے ہاتھوں کو بھی گوئے اپنے پیروں کو بھی گوئے تو اس کو پوری زندگی میں کبھی بھی ہاتھا دیکھ کر دورہ نہیں پڑھنے گا حضرت عزیز اللہ تعالیٰ کیا گیا تو یہ لوگ آج اس کا عزیز بتا رہے ہیں آج ہی کو ریسرچ کر رہے ہیں آج یہ ہاتھا ٹیک سے بچنے کیلئے ترقیب بتا رہے ہیں اے دنیا کے نترو اے دنیا کے سائنٹسٹ لوگو یہ تو تم آج بتا رہے ہیں لیکن ہمارے میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آج سے چونہ سر سائنٹ پہلے ہمیں اپنی زبان سے بتا بھی دیا ہے اور کر کے دکھا بھی دیا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ وآلہ وآلہ بہت اچھا قرآن صاحب آپ سمجھ رہے ہوگی کہ نماز پڑھنے سے صرف آخرت کا ہی فائدہ نہیں ہے دنیا کی بیماری سے مچھے یہ سوچتے ہیں کہ سب نماز پڑھیں تو کس نیکی ملے گی نہیں تم اگر نماز پڑھو گے نماز سے پہلے بزو کرو گے تو تمہارے جب جسم کی یہ نصر تر ہوں گی ان نصر کے تر ہونے کی وجہ سے تمہارے دن کی تریمی حسنس ہوگی تمہارے دن کو سکون محسنس ہوگا جس کی وجہ سے تمہیں زندگی میں انشاءاللہ کبھی ہاتھا دیکھا دورا نہیں ہوگا اور یہ ہم نے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو پکہ نمازی ہوتا ہے جو پانچ روح سنگی نمازوں کا پابند ہوتا ہے اس کو کبھی بھی ہاتھا دیکھا دورا نہیں ہوگا ایک تیسے دوسری چیز میں آپ حضرات کو اور بتاتا ہوں ایک جناب نے کہا کہ دیکھئے ایکسرسائز کی ترقیب انہوں نے بتائی تو انہوں نے کہا کہ جناب ایک ایکسرسائز کرو اگر جو تم وہ ایکسرسائز کرو گے اس کی وجہ سے جو کسرت کا ایک گھڑ ہے یہ چاہاں موجی جی اور یوگی جی اور سراب رام دے یہ سب کے سب کیا بتاتے ہیں کہ صاحب آج جنہیں یہ یوگ دبست منایا جاتا ہے بہت سارے لوگ پتہ نہیں کوئی ناک پکڑتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ اس طرح سے جو ہے ان کے اپنے پانے ہوئے ہیں سمجھے لیکن میں آپ ناک کو بتاتا ہوا چلی یہ ہاتھ سے ناک پکڑنے کے لیے کچھ دیر کے لیے ایسے کھڑے ہونے مجھوڑ نہیں ہے جب تم سجدے میں جاؤ گے تو ناک کی قسمت خود بخود ہوئے ہیں سمجھے سمجھے ملوکہ صاحب تو اور کسی لوگوں کو میں نے سنا کہ صاحب ناک کا اپریشہ بھی ہے کیا ہاتھی بڑھ گئی نہیں سمجھے ناک کی ہاتھی بڑھ گئی تو اب یہ ہاتھی کیسے پڑی تو بتا ہے کہ یہ ہاتھی نہیں پڑے گی کہ کیسے نہیں پڑے گی تو رونا نے آپ کو ایسے پکڑو کچھ دے اللہ تو پکڑنے کی طرح کیب تو بتا رہے ہو سجدہ کرو ہمیں یہ ناک کی ہاتھی تمہاری سینٹر ملے جی ضرورت ہی نہیں پڑا یہ کبھی اوپریشن کرتا ہے تو ناک کی بیماری سے بچے اس کے علاوہ تو انہوں نے پتایا کہ دیکھو یہ جو چہرہ ہے تو چہرے پہ جہاں جھائیوں پڑھ جاتی ہیں دانیں نکڑ آتے ہیں اور ترہ ترہ کی چہرے کی بیماریوں میں بہت سارے جوان بھی اور بہت سارے ہمارے جوانے بھی مقتلہ ہو جاتی ہیں خاص طرح بیماری جوانوں کو زیادہ بھی اٹھتی ہیں بہت سارے ہی آج کرتے ہیں بہت سارے ہی آج کرتے ہیں کہ باوجود ترہ ترہ کے کیوب لگا جائے کہ باوجود بھی ختم نہیں ہوتے تھک جاتے ہیں دکٹر بھی ان کو کیوب دیتے دیتے تو ان جنراب نے یہ ترکیب بتائی کہ ترکیب ہے ہمارے پاس اگر جو کوئی سے اپنائے گا رام دیگ نے کہ اگر جو کوئی سے کر لے گا تو اس کو کبھی بھی اس کے چہرے پہ نہ دھائیے پڑیں گی نہ چہرے پہ دھبے نکلیں گے کہا کبھی ترکیب کیا ہے کہ ترکیب یہ ہے کہ روزانہ کچھ دیر پیر اوپر کر کے اور سر نیچے کر کے اس طرح سے کچھ دیر کی بردش کرو کسیل کرو اب پتا چلا اچھے باسے انسان کو چمگادر بھائیں پیر اوپر سر نیچے سب بتایا کیا تو بیوازی سے بچے لیکن آؤ تمہیں پیر اوپر اور سر نیچے کرنے کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے بھائی کہ تم نماز پڑھو جب تم پاجی وقت کی نماز پڑھو گے تو عزیزانی ملیتے اسلامی اور برادرانی مخترم یہ فائدہ تمہیں نماز میں حاصل ہو جائے جی جی انہوں نے اس طرح مولا یہ بتایا کہ آگر جب تم اس طرح سے پیر اوپر کرو گے سر نیچے کرو گے تو کچھ دیر کے لیے تمہارا دل اوپر ہو جائے گا سر نیچے ہو جائے گا اب انہوں نے بتائی یہ تھا کہ جب انسان ہر وقت بیٹھا رہتا ہے ہر وقت کھڑا رہتا ہے لیتا بھی ہے تو تکیہ رہا کے لیتا ہے جس کی وجہ سے ہر وقت سر اوپر رہتا ہے دل نیچے رہتا ہے یہ دل نیچے رہتا ہے تو جس کی وجہ سے دل کے دوران سے نسوں کے ذریعے سے جو خون کا دوران سر کی طرف کو جانا ہوتا ہے تو وہ بہت کم ہوتا ہے اور جو ہے مکمل طریقے سے چہرے کے اندر کے باری باری نسے ہیں ان کا خون مکمل طریقے سے نہیں پہنچ پاتا ہے اور جو ہے جب خون مکمل طریقے سے نہیں پہنچ پاتا ہے تو پھر کچھ خون کی کنی کی وجہ سے خون کے دوران کی کمی کی وجہ سے چہرے پر دا دھبے نکلنے لگتے ہیں چہرے پر دا یہ نکلنے لگتے ہیں اور جب یہ خوشکی بہت زیادہ پڑھ جاتی ہے تو یہ سر کے درد کا روح بھی اختیار کر لیتی ہے اور اگر یہ بہت زیادہ اگر جو یہ خوشکی اختیار کر لے تو پھر یہ دیماغ کی نسے تھٹنے کی بیماری بھی بن جاتی ہے تو تم ایسا کر لو کہ تم پہ اوپر کر لو سر نیچے کر لو تو تمہارے جو دل ہے تو یہ دل تمہارا جو ہے ان طرح سے ہو جائے گا کہ تمہارا سر نیچے ہو جائے گا اور دل اوپر ہو جائے گا جب دل اوپر ہوگا سر نیچے ہوگا بہت تیزی کے ساتھ میں اپنے خون سر کے طرف کو پھینکے گا جس کی وجہ سے تم ان بیماریوں سے بچ جاؤ گی تعبیدوں نے تو اس طرح سے بتایا لیکن آؤ تمہیں یہ سر نیچے اور پہ اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھے خاصے انسان تو اس طرح سے چمگادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس تم اتنا کر لو کہ پانچ وقت کی نمازوں کو عطا کر لو جب تم نماز پہ ہوگے اور سجنے میں جب اپنے سر کو رکھو گے تو تمہارا سر نیچے ہو جائے گا اچھے دیر کو یہ دل اوپر ہو جائے گا اور اتنے دیر تک تمہارے دل کے ذریعے سے چہنے کی طرف کو خون تیزی کے ساتھ میں دل جائے گا تم چہنے کی دیماریوں سے دان دھکوں سے اور دانوں سے بھی محفوظ ہو جاؤ گی دیمار کے نسخ ہمتے کی دیماری سے بھی محفوظ ہو جاؤ گی اور سر کے درد کی دیماری سے بھی محفوظ ہو جاؤ گی بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت مذہبِ اسلام مذہبِ اسلام نعرہِ تکبیر بہوہ ماشاءاللہ بہت اچھا مشورہ آخر صاحب اب جو ہے کچھ لوگ جو ہے کچھ یوگ کی باتوں کو اس طرح سے بیان کرنے کی بوشش کرتے ہیں کہ صاحب یہ ہمی لوگ جو ہے یہ یوگ آگے پھیلا کے ان لوگوں کو بیمانیوں سے بچانا چاہتے ہیں باقی مسلمانوں میں اور مسلمانوں کے انہم اخلاب میں اس یوگ دکا پلکل استعمال نہیں ہے اس طرح سے سمجھ گئے صرف ڈیکٹر ہی ہوگا کچھ تک تھوڑی ہوگی سمجھ گئے بات سننا آرہی ہے نہیں آرہی ہے تو کچھ لوگ اس طرح سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب وہی لوگ جو ہیں موجی صاحب رہی ہوگی صاحب رام دیو جی تو یہی جو ہے اس یوگ کو پھیلا رہا ہے لوگوں کو بیمانیوں سے بچا رہا ہے لیکن مسلمانوں میں اس طرح کا کوئی قانون کوئی طریقہ نہیں ہے اور تم جو ہی نئے نئے قانون نئے نئے باتیں آج دکار پلکل آ رہے ہو یہ تو سب ہمارے نبین آسطر چودہ سو سال پہلے بتا دی تھی ہے کر کے دکھا دی میرے عزیز ایمانی بھائی حضور کو آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے بخاری شریف کی نوایت ہے اے لوگو تم کسند کے ساتھ میں خدا کی باردان نے سجدے کیا کرو جب تم سجدے زیادہ سے زیادہ کرو گے اللہ آیا آپ تمہارے چہرے کو مرانی کرو بے شک حق ہے تب چہرے کے مرانی ہونے کا مطلب ہی ہے اس پر ظاہیمی طور پر مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ نماز پڑھنے کی برکت سے تمہارا چہرے میں مدرکی طور پر نور آ جائے گا اور جو ہے ظاہری طور پر ڈاکٹرے طور پر بھی یہ ہے کہ جب تمہارا دن اوپر ہو جائے گا چہرہ نیچے ہو جائے گا خون کا دوان اکامر طریقے سے ہوگا تو ظاہری طور پر بھی تمہارا چہرہ نور آنی میرے عزیز ایمانی بھائی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تقریبیں تو ہم سب بہت سنتے رہتے ہیں بڑے بڑے جلسوں میں بھی آپ بزرات کا یقینی آتے جاتے رہتے ہو ایمان صاحب بھی سناتے رہتے ہیں لیکن سنتے سنتے ہماری تمہاری عمروں کے ایک حصے گزر چکے ہیں اور جو بھی دن آ رہا ہے ہمیں تمہیں موقع کے قریب لے کر جا رہا ہے عزیز عالم اللہ علیہ السلامیہ برادر عالم خطرم کوئی جوان یہ نہ سوچے کہ وہ بڑھا پہ کو پہنچ جاؤں گا کوئی بڑھا یہ نہ سوچے کہ وہ دس بیس سال اور جینوں گا کوئی بچہ یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں کہ جوانے اور بڑھا پہ سب کو پکڑوں گا بنکہ پتہ نہیں کس وقت ہمارے پاس موت کا پرشتہ آیا جی نیالا اے عزیز ایمانی بھائی دل کو تم موت کے آنے سے پہنے کر لے اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لو اور نیک کام کرنا شروع کر دو انشاءاللہ دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ عزیز ایمانی بھائی دل کو تو آپ نمازوں کی پادندی کرو اور یہ نماز کا وزن بھی ہمارے لئے کامیابی کی زمانت ہے اور یہ نماز کا یہ نماز کا طریقہ بھی ہمارے لئے کامیابی کی زمانت ہے میں نے بتایا کہ صاحب دانتوں کی بیماری وہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں تو نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسباب کا حکم دیا چاہے وہ لین کی لپڑی ہو یا پھر پیلیوں کی لپڑی ہو یا کیکر کی لپڑی ہو ان تینوں لپڑیوں میں سے کسی سے بھی